اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علم نبی وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد و فقط مہنین کرام جیسا کہ آپ حضرات کے خدمت میں قرآن مجید کے دروس کو با علمان تجبید قرآن پیش کیا جا رہا ہے اور قرآن و حدیث کا علمی مصابقہ اس کا یہ پہلا مرحلہ ہے تجبید قرآن کریم قرآن مجید کی بہت ساری فضیلت ہے اس کے بارے بہت سی آیات ہیں بہت سی روایات ہیں چنانچہ اس کے پڑھنے کے طریقے کو جاننا اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیم محمد علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہر شئے کو اس کا حق دینا اور اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے قرآن مجید کے دروس کو تجبید قرآن کے دروس کو آپ حضرات کی خطت میں پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا اس لئے آج ہم پہلے درس کے ساتھ آپ حضرات کی خطت میں حاضر ہوئے ہیں جس درس کا علمان آداب تلاوت قرآن ہے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں پہلے سے ہی ریایت کرنا چاہیے اور اس لئے اس درس کو ہم نے تجبید قرآن میں مقدمے کے طور پر بنایا اور اس کو پہلا درس قرآن دیا ان آداب کی ریایت کی جو قرآن مجید پہلے وقت کرنا چاہیے وہ کچھ ہیں جن میں سے ہم نے اہم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا جن میں سے ہم اہم کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں آداب تلاوت قرآن میں پہلا عدب یہ ہے کہ انسان وضع کرے باوضع ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر وضع ہے اور قرآن کے حروف کو چھولا آیا تو یہ حرام ہے لہٰذا گناہ سبھی بچے اور مستحب بھی یہی ہے کہ اگرچہ گروف کو نہ بچھوئے تب بھی وضع کر کے ہی قرآن مجید کی تلاوت کریں دوسرا آدم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مسواد کرے مسواد کرے برش کرے جیسا کہ عبادتوں کے لئے بھی یہ کہا گیا ہے نماز کے لئے بھی یہ کہا گیا ہے کہ مستحب ہے کہ مسواد کر کے عبادتیں پروردگار میں مصروف و مشہول ہونا چاہیے اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کیلئے بھی انسان کو مسواد کر کے برش کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے چاہیے اس لئے کہ اگر ہم کسی عام انسان کے سامنے بھی جاتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہوں کی موں کی گندگی یا موں کی بھو سامنے والے کو عزیت ہے تو قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو اللہ سے گفتگو کرنے کا بہت بڑا اثر ہی آیا ہے قرآن مجید تو اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے کیوں نے اپنے موں کو صاف کیا جائے پاکیزہ کیا جائے اور بسمہ کیا جائے جو تیسری چیز ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت باساوت زیبا کرنا چاہیے یعنی خوبصورت لہن میں اور خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے چاہیے قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ جب بھی پڑھیں تو اچھی آواز سے پڑھیں خوبصورت لہن کے سامنے پڑھیں یہ تیسرا عدب قرآن مجید کو پڑھنے کا تیسرا صلیقہ میں حقیقت ہے اس کے بعد چوتھا جو عدب ہے آداب تلاوت میں وہ ہے باز جہرِ متوسط یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ایک متوسط آواز میں کریں نہ تو بہت زیادہ حد سے زیادہ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کی جائے نہ بہت ہی دھیمی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ایک متوسط آواز میں جو پسندیدہ آواز بھی مانی جاتی ہے اس آواز میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے قرآن مجید کے آداب تلاوت میں پاس بھی جو چیز ہے وہ یہ کہ قرآن مجید جب پڑھیں تو روب قبلہ ہوئے پڑھیں جیسے کہ ہم دوسری عبادتوں میں روب قبلہ ہوئے نماز پڑھنے میں روب قبلہ ہوئے نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں ایسے ہی آداب تلاوت قرآن میں ایک عدب یہ ہے کہ روب قبلہ ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اسی طریقے سے چھتی چیز ہے کہ نگاہ در قرآن اگر کوئی شخص حافظ قرآن بھی ہوں تب بھی اس کے لئے مستحف ہے قرآن کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت قرآن مجید میں نگاہ کر کے قرآن مجید کو پڑھیں اس لئے کی جیسا کہ احادیث میں بھی موارد ہوا ہے کہ قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن مجید کا سننا بھی عبادت ہے قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے تو کیوں نہ قرآن مجید کے دیکھنے کی عبادت کو بھی حاصل کر لیا جائے اور آداب اتلاوتیں قرآن کی رعایت بھی کر لی جائیں قرآن مجید کے آداب میں سینے قدب یہ کی مراہات حق رعایت کرنی جائیں یعنی کہ ہر آیت کا جو حق ہے اس کی رعایت کرنی جائیں چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص جنب قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور جنب کا تذکر آیا تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسی جگہ پہ ٹھہر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کہہ کے پروردگار مجھے جنت نصیب کرو اور اگر اراؤت کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پہ جہنم کا تذکر آیا ہے تو ایسی صورت میں مو آپ پہ ٹھہر کے خداوند کریم سے پناہ چاہے جہنم کی آب سے جہنم کے آزاب سے خداوند کریم سے دعا کرے کہ خدا محفوظ ہے آداب تلاوت و قرآن میں آٹھ کا آداب یہ ہے کہ ہنگاہ میں تلاوت کسی اور چیز کی فکر نہیں جائے کسی چیز کی فکر نہ کریں جب بھی تلاوت قرآن مجید ہو تو قرآن مجید میں جو خداوند کریم بیان کر رہا ہے وہ اس چیز کی ہمیں ریائیت کرنا چاہیے خداوند کریم کی آیات جو دہ رہی ہیں اس چیز کی ہمیں ریائیت کرنی چاہیے اور اسی میں غورو غورو فکر اور غورو غوظ کرنا چاہیے تدبرو تفکر کرنا چاہیے اور کسی اور جانب متوجہ نہ ہونا چاہیے وگرنا آیات خداوند کریم پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اللہ حاصل اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ کسی اور جانب گم سم ہیں کسی اور جانب اپنے حواس کے ہوئے ہیں کسی اور جانب اپنی فکر رگڑھائے ہوئے ہیں تو ایسے صورت میں اس کی بات نہ تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی نہ اس کی باتیں عمل کریں گے خداوند کریم قرآن مجید کے ذریعے سے آپ سے متوجہ ہے آپ کو حمد دے رہا ہے اور آپ دوسری جانب فکر کریں تو یہ سامنے والی کی توہین بھی ہے اور خداوند کریم کی توہین وہ العیازو بلدہ لہٰذا خداوند کریم جو قرآن میں کہہ رہا ہے جو کچھ بھی پروردگار کہہ رہا ہے اس میں ہمیں فکر کرنا چاہیے اور اپنی فکر کو اس جانب متوجہ کرنا چاہیے قرآن مجید کے آدھام میں سے نمہ آدھر یہ ہے کہ تلاوتیں قرآن مجید کرتے با تدبر در آیاتیں قرآن مجید جو کچھ بھی ہم پڑھیں جو کچھ بھی ہم قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے جو اس سے پہلے والا تھا وہ یہ تک کسی اور جانب فکر نہ دھائی جو اس کے بعد والا ہے وہ بھی کل اسی سے ملتا جو دا منطبیت ہے کہ قرآن میں خود کیا کہا جا رہا ہے اس بھی ہم ریایت کریں اس میں ہم تدبر اور تفکر کریں قرآن مجید کی آیات پہ کیا کیا ذکر ہے اس کو ہم دیکھیں اس کو ہم سمجھیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم ترتیل سے قرآن مجید بھی تلاوت کریں ترتیل کے جو تعریف بیان کی گئی ہے جیسا کہ عمیر المؤمنی علی بن عبی طالب السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ حبز الوقوف جہاں پہ وقف کہا گیا ہے ان کی ریایت کی نہیں چاہیے جہاں پہ مثلاً بس لکھا گیا ہے وہاں ملات پانا جائے تو وقوف جہاں پہ ہے وہاں پہ خیر آ جائے وہاں پہ وقف کیا جائے اور دوسرا جو لفظ ہے جو امام کی حدیث میں وہاں عدا والغروف اور حروف کو صحیح طریقے سے عدا کرنا چاہیے ہر غروف کو عدا کرنے کا کیا طریقہ ہے کیا صلیقہ ہے اس طریقے سے حروف کو عدا کرنا چاہیے تو قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھا جائے نہ بہت تیزے سے پڑھا جائے کہ بہت سارے حروف کا حق عدا نہ ہو سکے صحیح سے عدا نہ ہو سکے اور صاف اور واضح طور سے ہماری زبان سے عدا نہ ہو سکے اور نہ تو اتنے دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے کہ ایسا لگے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا رہی ہے بلکہ کوئی دوسرے اور چیز پیش کی جا رہی ہے تو بہت تیزے سے بھی نہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور نہ بہت دھیمے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے بلکہ متوسط لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے جسے تردیل کہا گیا ہے اور جس کے لیے قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ بلکہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر پہ اور آرام مجید سے پڑھا جائے بہت تیزی کے ساتھ یا بہت زیادہ دھیمے طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے اب جب اس مقام پہ آج ہوئے ہیں تو ہمارا آخری جو عدا قرآن مجید میں سے عدب بچا ہے وہ ہے کہ استعاذہ وبسناللہ استعاذہ کیا ہے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطانی رجیم پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے قرآن مجید نے خود ذکر کیا ہے کیفظ تعزباللہ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ حاصل کرو اس سے شیطان رجیم کے شرس تو استعاذہ یعنی عوذ باللہ من الشیطانی رجیم قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد بسم اللہ بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ